بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چیف جسٹی کا کام کسی کی امیدوں کے مطابق فیصلے دینا نہیں ہوتا جو بھی جج بیٹھا ہو اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ آئین قانون کے مطابق فیصلے دے اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یار بے شک یہ اس کے حاکمے کو ایویڈنس نہیں ہے لیکن یہ بندہ نجاز اس کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس وقت جج جو اپنا کو اختیار استعمال کر لیتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات جج کو یہی کرنا ہوتا ہے اور کرنا بھی یہ چاہیے کہ جو آئین اور قانون کہہ رہا ہے اس کے مطابق فیصلے دیں اب چونکہ چیف جسٹی صاحب جو ہیں وہ مجودہ وہ بالکل ہی آئین اور قانون دے مطابق ہیں جو فیتہ لیا گئے تو لہٰذا یوتھیہ انہوں پائن ہے گالے کی تھی وارجی یوتھیہ تھے پائن کی جو پرانے وہ کیا کہتے ہیں ساسو ماں کے کرش والے اور ٹرک کڑا چوک یہ ہمارا جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں جی پیو چوک اللہ ٹرک کڑا اس کے اور اولا کام پائن ہوتے تھے نہیں گا اب ہوا یہ واقعہ کہ جناب سردار لطیف احمد خان کھوسا یہ سرداری درولہ پہ پائن دیکھیں پاکستان کے اندر سرداری نظام جو ہے اور نوابی نبوبی سرداری سردوری یہ چدرہر چدرہر سب بھٹو صاحب نے ختم کر دی تھی بھٹو کو غریب آدمی مارا آدمی ماتڑ میرے نالد کا جو شودر کریکٹر ہے وہ اسی لیے اب تک پریز کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو صدیوں کا بلکہ میرے حال ہزاروں سالوں سے جو نظام قائم تھا بھٹو نے اس کو بریک کر دیا تھا اور وہاں پر ہم جو لوگ تھے غریب لوگ جن کے پاس کوئی زمینے زمینے نہیں ہوتی تھی وہ تو مطلب کھلونا بھی بڑا مشکل ہوں نواب بیٹھا آئے تھے تسی کھلو گے ویں گے انہوں پوچھے بغیر جوتی پین کے اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے یہ عالم تھا بھٹو سے پہلے پھر بھٹو صاحب آئے انہوں نے کہا نہیں ایکول شہری سارے سب انسان سب اللہ کی مخلوق سب اس بلکے ایکول شہری اور ایکول عزت ہوگی سب کی پہلے انہیں ووٹ کا عقا دے دیا اب آپ دیکھیں الیکشن کا دور دورہ جاری ہے اب وڈیاں وڈیاں پگا لیں وڈیاں وڈیاں گڈیاں لیں اور بے تہاشاں زمینوں اور فیکٹریوں کے ملک جو ہیں وہ بھی سر کمیہ دے کرانچ شودرہ دے بوئے دیوتے ووٹ منگلنی جا رہے آپ چیک کر لیں اپنے علاقے میرے دیکھیں یہ بھٹو یہ وہ بھٹو تھا جو آج تک زندہ ہے سر جو کہتے ہیں نا کہ بھٹو کیسے زندہ ہے اور ایوتھیان یا نونیان یا بھٹو بخالفی کوئی بات سمجھیں گے تو بھٹو ایسے زندہ ہے کہ جب آپ ہر بندہ ووٹ ڈالنے کا آکر رکھتا ہے یہ پائن بھٹو نے جتا آکر ہر بندہ اپنی بات کرنے کا آکر رکھتا ہے یہ بھٹو نے آکر دیا ہے ٹھیک ہے ہر بندے کو ہیلتھ فری ملے گی یہ بھٹو نے آئین دیا اس میں لکھا ہے اس لیے بھٹو زندہ کی بات کی جاتی ہے میں بغیر کسی شبہ کے کوئی بندہ اپنے دماغ میں یہ کبھی نہ لائے کہ میں بھٹو صاحب کے جو احسانات ہیں ایز قوم اس نے یعنی ایک لیڈر کے طور پر قوم کے اوپر جو احسانات کی ہیں اس میں یہ احسان ہم جیسے غریب لوگوں کے اوپر بہت بڑا ہے کہ اس نے ہمیں جو بھی نواب سردار تھے انہوں دے برابر لے آکر بات پاچی بڑی کلیر کٹ بات ہے خیر اب میں جو بات کرنے لگو وہ یہ ہے کہ آج ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کی عدالت میں جائج صاحب چیف جسیس صاحب کے سامنے انہوں نے ترخواہ دی ہے سانو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل دی ایکچولی کہنا یہ چاہتے ہیں سانو سچا پیار نہیں پہلا بدا ٹھیک ہے لیکن نام رکھا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی تو چیف جسیس نے کہا کہ یہ آپ نے سردار لطیف خوصہ لکھا واہ سردار آپ نے کیوں لکھا ہے تو اب یوتھیانویس گلدی بڑی تقریف ہے کہ وہ دیکھے جی وہ سردار کا کیوں پوچھر بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے سرداری سردوری نظام ختم کر دیا تھا ٹھیک ہے اب کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ میرے شناتی کاڑی کو پر لکھا ہوا ہے میرے وقالت نامے کو پر لکھا ہوا ہے یعنی میں مطلب ہے کہ میرا جو کایڑا ہے سپریم کورٹ باہر کا پاکستان باہر کونسل کا ہے تو میں سر مطلب میرا سردارا کہتے ہیں نا انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ وہ میرے سٹیننوں سے گلتی سے لکھا گیا یہ کیوں کہا یہ اس لیے کہا کہ انہیں پتا ہے کہ ان کے شناتی کاڑ میں یہ نام نہیں لکھا ہوا اچھا اب میں واقعہ کو بتاؤں اس سے منٹوب مجھے یاد آگیا یہ ذلفکار خان خوصہ پہلے مسلم لیگ نون میں رہے اب پتہ نہیں ان کا وہ پپس پارٹی میں آگئے یا کہ نہیں آگئے ان کا بیٹا تو آگیا تھا جب وزیر اللہ بنا تھا انہوں نے نہیں پتا لیکن بھال وہ بہت زیادہ اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ ایروگنٹ آدمی ہے یعنی متکبر آدمی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی ان کو نا اپنے یعنی ذات پات کے اوپر اور اب وہ ایک پرانے دور کے خیال کے آدمی ہیں اور اچھی سون یہ نہیں ہے اور اب بقیدہ جگیردار وڈیڑا خاندان کے وہ سپوت ہے کوئی شبے کی بات نہیں آہ بڑے کیا کہتے ہیں دبکے والے تھے پا آجی انہوں نے دالتا لگ دیا تو اٹھیوں فیصلے کر دیسے اس میں بھی کوئی شبے کی بات نہیں آہ بھال وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ پنجاب سمبلی کیفیٹیریا میں پرانی بیلڈنگ ہوتی تھی اور اس بیلڈنگ کے اندر میں نے جو سوال کیا ان سے پریس کانفرنس کے دوران میرے ساتھ انداد سبرو صاحب کو آپ جانتے ہیں وہ بھی تھے بلکہ وہاں پر پوری پریس کانفرنس دی چونکہ بہت سارے صافی تھے اس وقت خیر انہا وڑا میڈیا تھے نہیں سی ہوں تھا جسرا ہونے گا انہوا میڈیا اس وقت درہ گنے چنے لوگ ہوتے تھے راجہ ریاض ہمارے ایک دوست ہے اب وہ میرا خیال ایکٹیو جنرلزم نہیں کر رہے وہ بھی ہوتے تھے تو وہ ہم نے یہ سوال کیا بلکہ میں نے یہ سوال کیا کہ سر وہ یعنی حوالہ دیا سوال کرتے ہوئے کہ سردار لطیف احمد خان خوصہ صاحب نہیں کہا ہے تو وہ جو ذلفکار خوصہ تھے وہ اچانک مطلب فلیر اپ ہو گئے گرمی کھا گیا پائی انہیں کہا وہ سردار نہیں ہے نہ وہ خوصہ ہے میں کہا سر اچھا میں تھوڑا جانا کنفیوز ہو گیا کیونکہ میرے ذہن میں ایسی کوئی چیز تھی نہیں میں کہا سر وہ اپنے آپ کے نام کے ساتھ سردار لکھتے ہیں انہیں کہا سردار میں ہوں وہ نہیں ہے خبردار آپ اس کو خوصہ بھی نہ کہے اور سردار بھی نہ کہے انہیں کی ٹون ایسی تھی جب میں ہوتا مزارہ اپائین پھر ساڑا بھی تھوڑا دماغ کم گیا پھر وہاں پر کافی ہو گئی لیکن یعنی پریس کانفر کا ماحول جو ہے وہ تھوڑا تا خراب ہو گیا میرے ساتھ جو میرے ساتھی تھی یہ نہیں یہ اپنا راجہ ریاض صاحب انداد سوملو صاحب اور لوگ بھی وہ بھی ہم جو ہے تھوڑا سے ہو گئے پھر خوصہ صاحب نے ہو لیو لیو سمجھ جاگے کہ نہیں ایڈ ڈی جی خان نہیں گا اللہ اور ہے گا تل اللہ اور دے جب پہ انجیڈانا معاملہ انجیڈی چلدا بھر تو یہ جو ہے نا ان کی سرداری لطیف خوصہ صاحب کی ایپائین کافی دیر تو متنازہ ہے معاملہ لیکن بھر وہ اپنے آپ کو سردار کہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے یہ سردار عیاض صاحب صاحب جو اس طرح سے ایک عورت ہمارے فارم نیسٹر رہے ہیں اب تو ان کی ڈیتھ ہوگی یہاں تھے ہوتے تھے اپنا قصور سے میریز انسیوٹ کا نام سردار عاصف اقبال صاحب تو یہ ذات بھی ہوتی ہے سردار یعنی یہ ضروری نہیں کہ ٹیٹلی ہو یہ ذات بھی ہوتی ہے لوگ ذات جو ہے وہ یعنی کسی قبیلے کے سردار ہی بلکہ لوگوں کے اپنے ہولیو لٹوردنال سردار لالہ دینے پاہمین رائیو سردار لالہ کشمیریو سردار لالہ راجبوتو سردار لالہ تو یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے یہ حرکتیں کری جاتی ہیں لیکن یہ خوصہ صاحب جو ہے یہ باہر وکیل بہت آلہ ہے اس میں کوئی شویع کی بات نہیں ہے میں پہلے بھی بات کی تھی میں اب بھی کر رہا ہوں کہ اتراز حسن ہوں لطیف خوصہ صاحب ہوں احسن بھون ہوں عابد ساکی ہوں عابد ساکی بھی ایسے ان اثار ہیں جو بلکل ڈیفرنٹ آدمی اس لیے ہے کہ عابد ساکی صاحب جو ہے نا وہ بقیدہ آہ ماترنوں کے آہ اور شودروں کے وکیل ہیں وہ بقیدہ طور پر لطیف خوصہ صاحب نے بھی ایسے آہ کافی آہ ماترنہ نے کیس کو اس لڑے ہیں لیکن آہ آبد ساکی کو ان میں سب سے جو ہے نا وہ ایک الگ مقام انکہ میں رکھتا ہوں کیونکہ وہ میری کلاس کیا دیں گے خیر آہ بات جو تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ یعنی یوتھیوں کو یہ میں ساری بات ایکچلی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ سرداری نظام ایکچلی پاکستان سے بھٹو صاحب نے ختم کر دیا تھا تو اس سینس میں چیف صاحب نے پوچھا کہ آپ نے سردار کیوں لکھا ہے کیونکہ وہ قانون کی بات ہے آئین کی بات ہے جو خوصہ صاحب ہے ان کو بھی پتا ہے کہ آئین اور قانون کی بات ہے یہ لہٰذا انہوں نے کہا جی وہ میرے سٹین اوف سے گلتی سے لکھا گیا ہے خیر آہ اب میں آن لگوں اس باقی طرف جو میں نے آپ سے کہا کہ زرتاج گل کی ویڈیو آگئی ہے روتے ہوئے دھوتے ہوئے آنکھوں میں آنسوں چہرہ سرخ ہوا ہوا ہے آہ ہاتھ کام پر رہے ہیں ہونٹ کپ کپا رہے ہیں آہ جو وہ لپسٹک وہ میک اپ وہ شان و شکت وہ آنیاں جنیاں وہ سب غیب ہو گئی ہیں پا جی یہ خاتون جس کا میں حال بتا رہا ہوں یہ زرتاج گل صاحب ہے ہماری وہ آہ پاکستان کی فیڈل منسٹر رہی ہیں انہوں نے آہ اپنے علاقے سے ایک لگار ایک اور سردار فیملی کور جگیر دارانہ فیملی کو شکست دی تھی اور یہ جیت کر آئی تھی آہ آہ آ ٹی ایس باہ آگے جتنی اثرن یا جنمن جتنی اثرن ایک آل میں فلال نہیں کرتا کیونکہ وہ میرا آہ اس وقت مطمئن نظر نہیں ہے آہ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں اس وقت جب میں آپ سے ویلاک کر رہا ہوں اس وقت بھی وہ بیٹھی ہوئی ہیں پشاور آئی کورٹ میں یہ شام ساڑھے ساتھ بجے کا وقت ہے سر تین جنوری اور ان کو انہوں نے راد داری زمانت اپلائی کی تھی لیکن ان کو راد داری زمانت اب بھی تک نہیں ملی اور وہ آئی کورٹ کے اندر پلس باہرے پائیں ان سے پہلے ایمان طاہر ان کو زمانت مل گی تھی راد داری لیکن ابھی آرڈر نہیں ملا تھا وہ خاتون جو ہے وہ آئی کورٹ سے باہر نکلائیں اور پولیس نے پکڑ لیا کیونکہ ان کے پاس آئی کورٹ کا آرڈر ریٹن شیپ میں نہیں تھا یہ ان کو زمانت ملی ہی نہیں ہے ابھی تک ہی اندر ہیں اور اندر انہوں نے بیٹھے ہوئے گرفتاری سے پہلے ہی نو مئی کے واقعات کی مضمت کر دی ہے اور ساتھ یہ بتایا کہ میرا بھائی پانچ فٹ دس انچ کا تھا اور وہ شہید ہوا اور میں شہیدوں کے جو مجسمے ہیں یا ان کی یادگرے ہیں ان کا مزاک انہانے کا سوچ بھی نہیں سکتی اس طرح کی باتیں کی انہوں نے خیر وہ اب ظاہر ہے نو مئی کے واقعات میں مطلوب ہیں نو مئی کا واقعہ سر چھے مینے او لالو ساتھ مینے اٹھوہ مینہ شروع ہویا پہ ہے یعنی جنوری کے تین تاریخ ہو گئی ہے اب انہیں یاد آ رہا ہے تو بی بی پہلے آگے کہہ دے کہ بابا میں ہے تو نہیں جے نہ آ لے گی ہے پہ آجے پڑو میں نہیں مرانہ خانے نہ آ لے گی ہے جن نے کی تک رہا ہے پکتے جا کے پہلے کہہ دے نا غائب رہیں رپوش رہیں بہت کوشش کی گئی منظر عام پر نہیں آ رہی تھی اب وہ چونکہ الیکشن لڑنا ہے وہاں پر بیٹھی مئی ہیں مثلا اپنی ضرورت کے تیات آئی نا تو اب پولیس باہر کھڑی بھی ہے وہ گرفتار ہوں گی نہیں ہوں گی یہ میں بھی فی اللہ نہیں کہہ سکتا زمانہ دمیل کی ظاہرہ نہیں ہوں گی لیکن اب منظر عام پر آ گئی ہیں اچھا مجھے ان کے رونے دونے کے اس ویڈیو کے اوپر نا جو چیز مجھے اصل میں یاد آئی ہے وہ یہ بات یاد آئی ہے کہ مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے بڑے آہ مہربان ہوتے تھے سیاسی مدبر کہہ لیں آہ وہ مشاہد اللہ خان صاحب جو ہیں آہ ان کو فواد چودری اور آہ یہ شباز گلٹ ایپ کریکٹر اور اس طرح کے اے کی نام آج گل نصیحہ نکاح مراد سعید یس وہ اس کے آہ کیا نام آہ امران خان کے دل کا جانی ہاں جی وہ بڑا بتہ زیبی کیا کرتے تھے بڑی بتمیزی کیا کرتے تھے مشاہد اللہ خان آہ کھڑے ہو کے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے تھے کمزور تھے مشاہد اللہ خان اس میں کوئی شبے کی بات نہیں جسمانی طور پر کمزور تھے آہ لیکن آہ درے نہیں ہو وہ ڈٹ کے کھڑے ہو کے بات کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کے آنسو ابھی سے دکھائی دے رہے ہیں جب آپ نے جیل جانا مجھے وہ دن ابھی سے نظر آ رہا ہے آپ کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا مجھے ابھی سے یہ سارا منظر دکھائی دے رہا ہے جیسا تاج گل کے آنسو فواد چودری گرفتار ہوئے گرفتاری کے بعد ایک پروگرام کے اندر ایک انکر نے پوچھا بیٹیاں یاد آئیں تھی ان کے چہرے پر رونے دھونے کا سین آیا اور وہ مطلب رو پڑے بیٹی کے ذکر کے اوپر تو سر انسان ہے نا ظاہر ہے جو بھی آپ کہہ لے اب اس پر بھی مجھے مشاہد اللہ خان یاد آئے تھے جتنے ان تحریکی انصافی ایو تھی رو رہے ہیں نا مجھے یقین کرے وہ یاد آتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے حضور بس میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کو یقین ہے کہ ان کی حکومت آ رہی میں نے بھی لگتا کہ انہوں نے دیکھا رہی میں غلط بات نہیں کر رہا پیپل پارٹی کے لینا خیال ایک انہوں نے دیکھا رہی متقبر نہ ہو حکومت جدی بھی آوے سر نیوں کے کام کرو کبھی تقبر نہ کریں وقت گزر جاتا ہے اس کی خوبصورتی اور بدصورتی جو بھی آپ کہلیں یہی ہے یہ کبھی ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا گزر گیا عمران خان کا وقت اب وہ جیل میں بیٹھا اس کے ساتھی تھا تھا لکدے پھردے اور روتے پھرتے ہیں اگر کوئی اچھا عمل کیا ہوتا آج ان کے آنسو پہنچنے کے لیے وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ہرگز ایک خاتون کے آنسووں کا مزاق نہیں اڑا رہا نہ میں اڑانا چاہتا ہوں نہ میں کسی مرد کے آنسووں کا مزاق اڑانا چاہتا ہوں فرینکلی اس لیے کہ پتہ نہیں وہ کتنے غلط ہیں کتنے درست ہیں مگر یار سوچنا چاہیے نا جس لیے آپ کے پاس اختیار ہو اس لیے اسی مطلب ہے کہ لوگوں کو باتیں کرتے تھے کسی نے جا کے اگر تب مشاہد اللہ خان کا کٹ کی ڈھارہ سے بند آئی تھی حضرت آج گل صاحبہ سے بندہ پوچھے فواد چودی تو خیر چلے تھٹا اڑانے والوں میں سے تھے نا عمرات سعید ہو گیا شبازگل ہو گیا باقی کوئی گیا ہو شبلی فراز گیا ہو ٹھیک ہے شفقت محمود صاحب گئے ہو کوئی گیا ہو کوئی نہ گیا ٹھیک ہے تو بھر اتنی سی بات یہ ہے لیکن یہ ہے کہ رویہ یاد رہتے ہیں اور واقعات یاد رہ جاتے ہیں تو مجھے زرت آج گل کے آنسوں کے اوپر یہ یاد آیا تھا کہ ایک تھا مردے کلندر مشاہد اللہ خان اس نے یہ کہا تھا ریکارڈ کے اوپر ہے یوٹیوب پہ لکھے ابھی نکل آئے گا بلکہ چار چنگے شیر بھی مل جنگے سنننوں مشاہد اللہ صاحب کو شیر بہت اچھے آتے تھے تو یہ سارا معاملہ تھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیر کرلوں آپ دوسرے درخواست ہے کومنٹ ضرور کیجئے مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فلک جتنے ملتے کے لئے بھی لاگ میں